گریٹسٹ لیڈر آف آل ٹائم یہ ہے بی بی سی ورلڈ ہسٹریز میکزین دو ہزار بیس کا سروے جس میں رنجید سنگھ کو گریٹسٹ لیڈر آف آل ٹائم قرار دیا گیا ہے رنجید سنگھ کی ایک سو پچاسویں برسی ستائیس جون کو گزری اس حوالے سے پنجاب میں مختلف جگہوں پر تقریب بھی کی گئی مہراجہ رنجید سنگھ کو بی بی سی نے بھلی گریٹسٹ لیڈر آف آل ٹائم کہا ہو ایک پنجابی ایک سوچنے سمجھنے والا پنجابی جس کو اپنی پنجابی آڈینٹلی پر پنجابی شناکت پر پنجاب کی ہسٹری پر فخر بھی ہو ایسا پنجابی جو سٹیٹ ناریٹف کے تحت نہیں بلکہ خود سے ریسرچ کر کر ہسٹری کی کھوج کرے جو سٹیٹ کی لکھیوی ہسٹری کے برخلاص جا کر اصل جو تعلق ہے اس کو کھوج کرے ایسا پنجابی رنجید سنگھ کے بارے میں کیا سوچتا ہے خاص طور پر رنجید سنگھ کے تین ایسے بڑے کون سے کرنا میں قرار دیے جا سکتے ہیں جن پر آج بھی پنجابیوں کو ناز ہے یہ آج رنجید سنگھ کے ان تین بڑے کرناموں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ری ٹھنگ ویڈ عمر جاوید میں ویورز کو ری ٹھنگ ویڈ عمر جاوید میں وارم ویلکم آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری ٹھنگ ویڈ عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا ہماری ڈا کویسٹ ہے کارلی ری ٹھنگ ویڈ عمر جاوید سبسکرائب کریں رنجید سنگھ کے بارے میں ایک تو جو فوری طور پر کرنامے بتایا جاتے ہیں کہ رنجید سنگھ نے جس طرح پنجاب میں اپنا کنٹرول کر لیا پنجاب پر اپنا ہولڈ یعنی آج کا پاکستانی پنجاب آج کا انڈگین پنجاب آج کا کے پی کے آج کی کشمیر کے علاقوں میں تیزی سے اپنا ہولڈ کر لیا بے شک یہ بھی ایک اس وقت کے حساب سے بہت بڑا کرنامہ تھا اس کرنامے میں یعنی جس طرح رنجید سنگھ نے تیزی کے ساتھ 1799 میں جو اس وقت مثلیں ہوتی تھی یعنی بارہ مثلیں تھی سکھوں کی رنجید سنگھ کے دور سے پہلے یہ مثلوں کو ہم گروپس کہہ سکتے ہیں جو پنجاب بھر میں بارہ گروپس تھے سکھ وارئرز کے ان مثلوں کو رنجید سنگھ نے ایک کیا اور پھر 1799 میں ان مثلوں کو ایک کرتے ہوئے لاہور پر اپنا کنٹرول کیا اور لاہور پر کنٹرول کرنے کے بعد پھر 1800 میں جمہو میں 1802 میں امرت سر میں 1819 میں سری نگر کشمیر میں 1818 ملتان میں کچھ عرصے بار پشاور میں 1820 میں پھر جو ہے وہ تقریباً پورا پنجاب جو ستلہ جور انڈس ریورس کے بیچ ہے اس پر اس نے اپنا کنٹرول کیا اس میں سب سے اہم اور بڑا کرنامہ کیا تھا اس میں سب سے بڑا کرنامہ یہ تھا کہ پنجاب کی ہم اگر پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ کی ہسٹری دیکھیں تو جو نورتھ کے علاقے ہیں یعنی جو آج کے افغانستان آج کے سنٹرل ایشیا کے علاقے ہیں یہاں پر جو بھی حملہ آور جو بھی اٹیکر آتا تھا آگے انڈیا کی طرف جانا چاہتا تھا انڈیا میں جا کر اپنا حکومت کرنا چاہتا تھا یا لوٹ مار کرنا چاہتا تھا تو پنجاب اس کی پہلی گزرگاہ ہوتی تھی یعنی ہر حملے کی پہلی بھاری قیمت پنجابیوں کو ادا کرنی پڑتی تھی پنجابیوں کے گھر بار تباہ ہوتے تھے پنجابیوں کی فصلے تباہ ہوتی تھی پنجابیوں کی روزی روٹی تباہ ہوتی تھی پنجابی بچے خواتین بڑے یہ لوگ زیر عطاب آتے تھے ان لوگوں کو ان حملہ آوروں کا جو پہلی اٹیک ہوتا تھا اس اٹیک کی سیورٹی برداشت کرنا ہوتی تھی رنجیز سنگھ ایک ایسا حکمران ہوا پنجاب کی ہسٹری میں جس نے نورتھ سے ہونے والے ان تمام حملوں کو روک دیا یہ بہت بڑا کرنامہ تھا جسے میں نے کہا کہ فرس ٹائم ہسٹری میں رنجیز سنگھ ایسا پنجابی حکمران تھا جس نے نورتھ کے علاقوں میں جا کر جو آج کا کیپی کے ہے آج کا خیبر کا علاقہ ہے یہاں پر بھی جا کر اپنا کنٹرول بنا لیا تھا جس وجہ سے نورتھ کے سارے حملے رک گئے تھے رنجیز سنگھ وہ تھا جس نے احمد شاہ عبدالی کے پوتے شاہ زمان کا پنجاب میں حملہ نکام بنایا تھا اور شاہ زمان کو واپس افغانستان کی طرف دھکیل دیا تھا پھر جو رنجیز سنگھ کے ایک کمانڈر انچیف بہت بھادر کمانڈر انچیف ہری سنگھ نلوہ انہوں نے جس طرح سے افغانوں سے کسور کا کنٹرول کسور سٹی کسور کے طرف کے علاقوں میں کنٹرول حاصل کیا اس کے ساتھ ساتھ اٹک ملتان کشمیر پشاور جام رود یہ سارے علاقوں میں اپنا کنٹرول لیا ہری سنگھ نلوہ نہیں جو رنجیز سنگھ کی ایمپائر تھی اس کو انڈس ریور کے آگے یعنی خائپرپاس تک جو ہے پھلایا اور ایٹین تھرٹی ایٹ میں بہت تاریخی وہ منظر تھا جب رنجیز سنگھ نے اس وقت کے جو انڈیا کا بریٹش کا واصلہ لارڈ آکلین تھا اس کے ساتھ یہ مہدہ کیا کہ ٹھیک ہے شاہ شجاہ کو افغانستان کا جو بادشاہت ہے کابل کی حکمرانی ہے اپس دینے کے لیے بریٹش آرمی انڈس سے انٹر ساؤت سے یعنی ساؤت سے افغانستان انٹر ہوئی اور انڈیز سنگھ کے جو ٹرپس ہیں جو پنجابی آرمی ہیں یہ خائپرپاس کے ذریعے انٹر ہوئی افغانستان میں اور کابل میں ایک ایک وکٹری پریٹ کیا گیا تو یہ بہت بڑا تاریخی منظر تھا کہ وہ افغانستان وہ علاقے جو صدیوں سے یہاں پر حملہ آور ہوتے آئے ہیں پنجاب میں پنجاب کے پھر آگے ٹورڈز ڈلی اور ان جگہوں پر حملہ آور ہوتے آئے ہیں فرس ٹائم پنجابی آرمی کابل میں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑی ہے یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ رنجیس سنگھ کا کرنا ماتھا رنجیس سنگھ کے دو رسٹبلیش ہونے سے پہلے سیونٹین نائنٹی نائن سے پہلے بھی پنجاب بہت برے حالات میں تھا یہاں لا قانونیت تھی احمد شاہ عبدالی مسلسل حملے کر رہا تھا دورانی یہاں پر حملے کر رہا تھا یہاں پر کھلی لوٹ مار ہو رہی تھی جو بھی افرانستان میں قرآن بنتا تھا اس کی خواہش ہوتی تھی کہ لوٹ مار کریں دلی تاکہ رستے میں پنجاب کو بھی لوٹتا چلے رنجیس سنگھ نے اس سب کو ختم کر دیا نارس سے ہونے والے حملوں کو ختم کر کر دیا یہ اس کا ایک بہت بڑا پہلا کرنما منا جا سکتا دوسرا کرنامہ رنجیس سنگھ کا اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو آج کا انڈیا ہے اس کے کافی حد تک اکثر علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا کنٹرول کلائم کر چکی تھی خاص طور پر بنگال کے بڑے علاقوں میں دلی میں بھی مغل امپائرز بلکل ڈیکلائن کا شکار ہو چکی تھی یعنی آج کا جو انڈیا ہے اس کے میجارٹی ایریاز میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا رول اسٹبلش کر لیا تھا لیکن اٹھارہ سو نو میں رنجیس سنگھ نے ٹریٹی آف امرتصر کی جس کے تحت یہ وضع کیا گیا کہ بریٹش جو ہے وہ اس کا رول ریورس سوچلچ سے آگے کی طرف رہے گا اور ریورس سوچلچ سے جو اس طرف کا علاقہ ہوگا وہ تمام یعنی جو آج کا آپ پاکستان کا پنجاب آج کا انڈین پنجاب آج کا کے پی کے آج کا جمہو کشمیر آج کے کچھ ہمچل کے علاقے آج کے کچھ ہریانہ کے علاقے یہ سارا کنٹرول رنجیس سنگھ کے پاس رہے گا یہاں پر بریٹش نہیں دیکھیں گے بریٹش حملہ نہیں کریں گے اور نہ رنجیس سنگھ ان علاقوں سے آگے بڑھے گا جو بریٹش کے کنٹرول میں ہیں تو اسے ٹریٹی آف امرتصر کہتے ہیں اٹھارہ سو نو میں ہوئی یہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑا کرنامہ تھا رنجیس سنگھ کا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی بڑی طاقت کو اس وقت کی گلوبل پاور کو اس طرح روک دینا اور پنجاب پر پنجابی ہی حکمرانی کو قائم رکھنا یہ بہت بڑا کرنامہ تھا اب تیسرا اور میں نے نزدیک رنجیس سنگھ کا سب سے بڑا کرنامہ کیا تھا جب اس کا رول قائم ہوا اہدا پنجابی کے طور پر اس کا سب سے بڑا کرنامہ کیا لگتا ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں رنجیس سنگھ کے دور سے پنے تھوڑا سا ہسٹری کے دو تین واقعات دیکھیں تو جو سکھوں کے پانچرے گروہ ہیں یعنی سکھوں کے اندر دس گروہوں کا تصور ہے گروہ نانک سے لے کر آگے آن ورڈز ٹین ان میں جو پانچرے گروہ تھے ارجن دیو صاحب ارجن دیو صاحب کو مغل کنگ جانگیر نے امپریزن کیا ہلاک کیا مروایا اس کے بعد جو تیک بہادر تھے جو چھٹے جو ایک اور سکھ گروہ تھے ان کو سکھ سکھ گروہ تھے ان کو جو اورنگ زیب ہے اس کے کہنے پر اورنگ زیب کے کہنے پر دلی میں سزائے دی گئی ان کو ہلاک کیا گیا تیک بہادر کو تیک بہادر کے بعد پھر جو سکھوں کے دشوے اور آخری گروہ ہیں گروہ گوبند سنگھ صاحب ان کے دو صاحب زادوں کو دو بیٹوں کو جن میں صاحب زادہ زراور سنگھ اور صاحب زادہ فتح سنگھ شامل ہیں ان کو وزیر خان جو سرہند پنجاب کے علاقے سرہند میں مغل گورنر تھا اس نے دسمبر سترہ سو پانچ میں گروہ گوبند صاحب کے ان دونوں بیٹوں کو وہ دھانک طریقے سے سزائے موت دی تھی دھانک طریقے سے ہلاک کیا تھا اس کے بعد پھر زکریہ خان جو صوبہ لاہور کا ایک گورنر رہا تھا سیونٹین ٹونٹی سکھ سے سیونٹین فورٹی فائف تک یعنی مغل گورنر رہا تھا پنجاب کا لاہور کا زکریہ خان کے دور میں جس طریقوں سے سکھوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا سکھوں کو چن چن کر ہلاک کیا گیا سکھوں اخلاف جینوسائیڈ کی گئی یہ سب واقعات پنجاب کی دھرتی پر ہو چکے تھے اس کے بعد موقع مل رہا ہے رنجیز سنگھ کو سیونٹین نائنٹی نائن کے بعد اپنا اقتدار قائم کرنے کا اب جب رنجیز سنگھ کا اقتدار رنجیز سنگھ کی پاور اپنے اروج پر ہوتی ہے رنجیز سنگھ اپنے پاور کی بلکل گلوری پر ہوتے ہیں تو اس وقت رنجیز سنگھ کے ذریعے اثر جو علاقے ہیں کنٹرول پنجاب کا ہے یہاں پر عبادی کی ڈیموگریفی کو اگر ہم دیکھیں تو ہر ہسٹورین یہ مانتا ہے کہ جو مسلمانوں کی ڈیموگریفی تھی وہ مسلمانوں کی جو عبادی تھی وہ 50% پلس تھی اس پنجاب میں اگر ہم مصدقہ بات کریں تو یہ 57-58% جو کل عبادی تھی پنجاب کی یہ مسلمان تھی 30% کے لگ بگ ہندو کہے جاتے ہیں اور 13 سے 14% سکھ کہے جاتے ہیں مہارا جار رنجیز سنگھ کے دور میں یعنی سکھ سب سے کم عبادی میں تھے اگر مسلمانوں ہندووں کی بات کریں ہوتا کہ ہے جسے میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کی ہسٹری نے دیکھا کہ کس طرح مغل دربار نے مغل کنگز نے مغل وزیروں نے کس طریقے سے سکھ گروہوں کو سکھ گروہوں کے بیٹوں کے ساتھ جو سلوک کیا سکھوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے باوجود ہوتا کہ ہے کہ رنجیز سنگھ بلکل ایک ریلیجیس ہارمونی ایک روہ داری ایک طالرنس پر ممنی خورانی قائم کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہی ہے کہ غوثے خان اور الہی بکش جیسے جو مسلمان ہیں یہ رنجیز سنگھ کے ملٹری جنرلز ہوتے ہیں فقیر نور الدین ان کے ہوم منسٹر وزیر داخلہ ہوتے ہیں انٹریر منسٹر ہوتے ہیں جبکہ فقیر عزیز الدین یہ ان کے نہ صرف گرینڈ اڈوائزر بلکہ فوران منسٹر بھی ہوتے ہیں فقیر عزیز الدین کا بہت اہم کردار ہے رنجیز سنگھ کے دور کو رنجیز سنگھ کی حکمرانی کو اسٹبلش کرنے میں رنجیز سنگھ کی حکمرانی کو منوانے میں رنجیز سنگھ کے رول کو دنیا بھر میں منوانے میں فقیر عزیز الدین کا بہت زیادہ اہم کردار ہے یعنی رنجیز سنگھ ایک ایسا حکمران ثابت ہوا جو حکمرانی تو 19 سنسری میں کر رہا تھا لیکن جس کی سوچ 21 سنسری کے کسی سیکلور حکمران جیسی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ سکھ گروہوں کے ساتھ ہوا ہے جو کچھ سکھ گروہوں کے بیٹوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ ہوا ہے اس میں پنجابی مسلمان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پنجابی مسلمان تو خود ان حملہ آوروں سے دساوا تھا پنجابی مسلمان تو خود ان حملہ آوروں کے باعث پریشان تھا رنجیس سنگھ کو پتا تھا رنجیس سنگھ کو اس بات کا شعور تھا کہ یہ پنجابی مسلمان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ مغلوں کا کیا دھرا سب کچھ ہے دلی میں بیٹھے ہوئے مغل حکمرانوں کا یا ان کے پپٹس جو انہوں نے بٹھائی ہوتے تھے زکریہ خان جیسے وزیر خان جیسے ان لوگوں کا کیا دھرا ہے پنجاب کے عام مسلمان کا اس سب سے لینا دینا نہیں تھا تو رنجیس سنگھ نے یہی کیا مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی تاثب پر باعث پر بمنی قانون نہیں بنایا گیا مسلمانوں کو پوری مذہبی آدادی دی گئی بلکہ اہم پوزیشنز دی گئی اور رنجیس سنگھ کے دور میں رنجیس سنگھ خود پڑھے لکھے شخص نہیں تھے خود بالکل وہ پڑھے لکھائی سے ناواقف تھے خواندہ بھی نہیں تھے لیکن اپنے اردگرد چونکہ اہلِ علم لوگ ان کے اردگرد تھے تو رنجیس سنگھ کو تعلیم کا بہت زیادہ ادراک تھا تعلیم کی اہمیت کا رنجیس سنگھ نے ایک پنجابی قائدہ متعارف کروایا تھا اسے کمپلسری قرار دیا گیا پنجاب کے نمر داروں کو کہا گیا اپنے گاؤں دھیاتوں زیرے اثر علاقوں میں اس پنجابی قائدے کو ضرور پڑھائیں جو پنجابی قائدہ بسک خواندگی کی تعلیم دیتا تھا پنجابی میں رنجیس سنگھ کی درباری زبان فارسی ہی تھی وہ درباری زبان کو پنجابی نہیں کر پائے لیکن اس قائدے کے ذریعے لوگوں کو پہلے پنجابی اس کے بعد پنجابی سے فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ رنجیس سنگھ کے دور میں جو لٹریسی ریڈ تھا اب کئی اسٹالینز خیر دعویٰ کرتے ہیں پنجاب کا لٹریسی ریڈ رنجیس سنگھ کے دور میں ہنڈر پرسنٹ ہو گیا نائنٹی پرسنٹ ہو گیا ہم اگر اس دعویٰ کو نہ بھی ماننے جو نیوٹرل دعوی ہیں یعنی جو انگریزوں کی طرف سے کیے دعوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رنجیس سنگھ کے دور میں سکسٹی فائف پرسنٹ پلس لٹریسی ریڈ پنجاب کا ہو گیا تھا رنجیس سنگھ کی اس قائدہ جو پالسی تھی جو لوگوں کو خوندہ کرنے کی پالسی تھی اس قائدے کی کتنی اہمیت تھی یہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو لاہور کی میوزیم میں بھی یہ حکم نامہ پڑھا ہوئے کہ جب انگریزوں نے پنجاب کا کنٹرول لیا ایٹین فورٹین نائن کے بعد تو آپ دیکھئے کہ انگریزوں نے اعلان کیا کہ جو پنجابی حکومت کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو بندوق واپس کرے گا اسے دو آنے دیا جائیں گے یعنی جو اسلحہ واپس کرے گا کوئی تلوار کوئی بندوق واپس کرے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کرے گا اسے دو آنے دیا جائیں گے لیکن جو قائدہ واپس کرے گا جو رنجیس سنگھ نے ایک قائدہ متعارف کروایا تھا قائدہ کے ذریعے تعلیم دینے کا سلسلہ جاری کروایا تھا اس کو چھے آنے دیے جائیں گے اور پھر ان قائدوں کو چھے چھے آنے لے کر کٹھا کیا گیا ان تمام قائدوں کو آگ لگا دی گئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو پتا تھا کہ پنجابیوں کو اگر ان کی اپنی لینگویج میں خواندگی آگئی تعلیم آگئی ایڈوکیشن آگئی تو پھر ظہری بات ہے یہ بہت زیادہ مسائل پیش کریں گے آگئی چل کر یہی وجہ کہ انہوں نے بندوق تلوار کے لیے دو آنے رکھے تو پنجابی قائدہ واپس کرنے کے لیے چھے آنے رکھے یعنی پنجابی پڑھ نہ سکیں اپنی زبان میں خاص طور پر یہی وجہ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر پنجاب میں فارسی کو اردو کو اور اس کے بعد انگلیش کو مطارف روایا لوکل لینگویش مطارف نہیں ہونے تھی یہاں سے آپ ایک ذہنیت دیکھ سکتے ہیں جبکہ رنجیز سنگھ کی اس ایڈوکیشنل پالسی ریلیجیس ٹالرس پالسی کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کی جدید پالسی تھی اس کی طرف ایک ٹلٹ کا ایکزیمپل یہ ہے کہ رنجیز سنگھ نے بہت سے فرنچ مین کو اپنی آرمی میں اپنی آرمی کو تربیت دین کے لیے شامل کیا ہوا تھا جن میں بڑا نام جو ہے وہ ایک فرنچ مین جین آرلیٹ کا ہے یہ شامل تھے کہ پنجابی فوج کو ٹریننگ دی جائے پنجابی فوج کو مادرن جو وار ٹکنیکس ہیں یہ سب کی سب سکھائی جائیں یہ ہے وہ تیسرا اور بڑا اہم کرنما کہ رنجیز سنگھ نے کس طریقے سے یہاں پر حکمرانی قائم کی ریلیجیس ٹالرس کی بنات پر یہ نہیں ایک ایسا حکمران جو انیسویں صدی میں حکومت کر رہا تھا لیکن جس کی سوچ ٹونٹی فرس سنسری والے کسی سیکلور حکمران کی تھی رنجیز سنگھ کی ڈیتھ ایٹین تھرٹی نائن کے بعد جو کچھ ہوا اس میں خود پنجاب کے کئی لوگوں نے خاص طور پر جو پنجاب کی رولنگ الیٹ تھی جو پنجاب کے جگردار تھے جو پنجاب کے راجے تھے انہوں نے کس طریقے سے غدداری کی اور یہ رنجیز سنگھ کی امپائر کو پنجابی امپائر کو کس طریقے سے نقصان ہوا اور پھر ایٹین فورٹی نائن کے بعد جس طریقے سے ہاں بریٹش نے اپنا کنٹرل حاصل کیا ایسٹڈیا کمپنی نے اپنا کنٹرل حاصل کیا یہ بھی ایک پوری تاریخ ہے خیر چونکہ ابھی ایٹی ون ایٹی فیفت اینیورسری پر ہم نے یہ وی لاغ کیا رنجیز سنگھ کے حوالے سے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ وی لاغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو سبسکرائب کیجئے ری تنگ وید عمر جوید بہت شکریہ